بسم اللہ الرحمن الرحیم ترقی مختصر انداز میں ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا شروع میں میں نے یہ بات ارس کی تھی کہ آپ سر سے پہلے عبارت میں اسن فیل حرف کو الگ الگ کریں گے اس کے بعد ہر لفظ کا معنی آپ لغت میں دیکھیں گے جس کا معنی آپ جانتے نہیں ہیں تیسرے نمبر پر آپ نے کلمات کا بس میں تعلق کیا ہے اور اس تعلق کے اعتبار سے اعراب کیا ہے اس پر غور کرنا ہے اور یہ جو ترقیب ہے جو ہم اب کر لیتے ہیں پہلے نمبر پر اس کو آپ نے چوتھے نمبر پر کرنا ہوتا ہے تو یہ وہ کام پہلے اس لئے چھوڑ دیئے کہ اب ان کی مشک ہو چکی ہے اور ہم ڈائریکٹ ہی چوتھی ترقیب پر چلے جاتے ہیں تو بہرحال وہ آتفہ بنا دی جاتی ہے للمصاحبتی اور یہ بزریہ تب جیسے پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا قطقون لطالیلی تو یہ وہ آتفہ یہی بتلا رہا ہے کہ جیسے عبارت پہلے گزری ہے تو آسانی کے لئے یہ اختصار کے پیش نظر وہ عبارت چھوڑ دی اور صرف آتف کے لئے وہ لکھ دیا تو وہ عبارت یہاں بھی ملحوظ ہے تو قطقون اگر ہم عبارت اس کی محظوف نکال لیں تو ہمارے لئے بہت آسانی ہو جائے گی ترقیب کرنے میں اور سمجھنے میں تو اگر یہ محظوف نکال کے ہم کہیں کہ قطقون فعل ناقص ہے یہ ضمیر اس کا اسم ہے جو راجع ہے الباؤ کی طرف قل للمصاحبہ یہ جار مجرور ظرف مستقل ہو کر قطقون کی خبر ہے فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا اگر نحو مضاف اشتریتو فعل بفائل الفرسہ مفہول بھی باہر فجر سرج مضاف خوز امیر مضافلے مضاف مضافلے سے مل کر مجرور جار مجرور مل کر مطالق ہوا اشتریتو فعل کے اشتریتو فعل اپنے فعل مفہول بھی اور مطالق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نحو کا مضافلے بن جائے گا اور مضاف مضافلے سے مل کر آپ حضرات کو ترقیب آتی ہے کہ ہم اس کا مبتدہ محظوف نکالتے ہیں مثال ہو تو اس کی یہ خبر بن جائے گا مبتدہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا اب ترجمہ دیکھ لیں اور کبھی با مساحبت کو بتلانے کے لیے آتی ہے جیسے اشتریت الفراسہ بسر جیہی میں نے گھورا خریدا ماں زین کے مساحبت کے معنی ہوتے ہیں دو چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا اس با کے معنی ماں والے بھی ہم کرتے ہوتے ہیں تو اشتریت الفراسہ بسر جیہی میں نے گھورا خریدا ماں زین کے یعنی خریداری کا تعلق یہ جو اشتریتوں کے اندر ہے اس کا تعلق گھوڑے اور زین دونوں کے ساتھ ہے اور دونوں پر یہ فعل واقع ہوا ہے تو اگر ہم باز کرنا کرتے تو اس تریتوں کا فعل صرف فرص تک محدود رہتا لیکن با نے کہا کہ نہیں صرف فرص تک محدود نہیں ہے بلکہ سرج کو بھی یعنی اس کی زین کو بھی یہ فعل شامل ہے تو یہ آج کا سبق ہوا اس کو خوب اچھے سے سمجھ لیں اللہ تعالیٰ ہم سبقہ حامی و ناصر ہو تو ہم یاد رکھے گا السلام علیکم